السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر 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 عشق ناپید ظرم میں ہوا کہ عقل نے بہت بڑھایا عشق نے انہاں مٹا دیتا عشق ناپید کوئی شاہ نہیں نہ خدا نہ محبت ہے نہ مرندہ پتا نہ رسول اللہ پیار ہے عشق ناپید گم کرن صدی یا کھنی کرن عشق ناپید او خرد می گزلت صورت بار عقل ذریعی تھی او تم چنگے کام نہ لائے تی ہوئی اٹمی توانا ہی سارا جان مندہ کے دے ذریعی دے شمار ملک دیڑینا انہاں دے کام کی تے جا سکتے مگرے صرف انہوں مارن دے کام تے لیں گے تباہی ہوتاں لائے رہا ہے خرد می گزلت صورت مار سپسی طرح انہاں دی اپنی اکلی انہاں داس رہی ہے ہم ہویا کی عقل کو تابع فرمان نظر کرنا سکتا ایتھے کئی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو جان دے خرد کی ہے صرف ظاہری حواس دے ذریعی مادی ترقی نظر کی ہے وہی ہے خدا دا کلام ہے اس سے طرح میں اقبال دوسری رہا فرمائے ایک خبر ہے ایک نظر ہے ایک خبر ہے کسی پل کے کوئی سینسی ترقییاں کر کے محروم کر دیں آگا لجدہ آجدہ نظر کی ہے وہ بیخ کے بیخ کے کون بول رہا نبی بول وہ ہمیں سنی سنائی گلانی رسدہ انہوں نے طرح پردے ہٹا کے وہ خوندہ بجنت آج دوزک آج آبے کبر آج پرشتہ آج مراقاق کرنا اس پروندے دور جدا خبر دا ہے نظر نے خیرت کیا ہے چراغ رہ گزر ہے رسدے تھے جو میں رکھے آندا ایک چراغ وہ آنے جو آنے جو آنے جو آنے جو آنے سر کے ضرور روشنی جنزہ پر ٹھیڑا نہ لگے درونے خانہ ہنگام میں ہے کیا کا چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے سرکتے رکھے دیجئے انہوں کی پتہ اندر کی ہے اندر دی خبر صرف وہی دے سکتے ہیں تو فرماؤں دے عشق نابیت کر دیتا اکل نو ترقی دیتی اکل نو مغرد کمانی استعمال کی تا تباہی آلہ نہیں وہ ساپتی تراغ انہیں نو ہی ڈنگ رہی ہیں خیرت کو تاب فرمان نظر کرنا سکا اس دور دا اصل حادثہ اصل جڑی مسئیبت ہے ہوئے ہی ہے کہ اپنی اکل نو نظر دے تابے نہیں کر سکیا وئی دے مطاعت نہیں کر سکیا جے دے دیئے ساریاں اجازدہ برکت صحبت ہوں دی بجائے تباہی اتازہ کالرپورٹ سی کہ جڑے اونا مجھاندہ دودھ پیندے جنن ٹکا لایا جنن دودھ لیا جنن انہیں دے ہارمونز بہت بڑھ جنن دے اور بہت چھوٹی عمر جوان ہو جانگے یا شادیاں کرو یہ زنا کرنگے بچے بچے اور مرنگے بچے تی یعنی خیرت آپ ہی اکل دیئینا ساپ من کے انہوں ڈسی جاندی سمجھ کوئی دیئے ہوں دی بہت چھوٹی عمر جوان 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 ترقی کر دی بیلان ہو جانگیاں جو بینک لٹنا ہوں گے وہ آپ پہ پتہ کر لیں دی بیلان کتاں غیر محصر کر دی کتنا بیکار کر دینا ہے ساریاں چلاکیاں وچے پیریاں رہن دی وچوئی ڈاکو سب کو یہ نہ کڑوی سے کری چلی کچھ نہیں سمجھ آنگی خیرت کو تاب فرمان نظر کرنا سکت ڈونڈنے وارا ستاروں کی گزرگاہوں کا ستارے نہ پتہ کر دا آئینی رفتہ آئینی فاصلہ ڈونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا انسان نہ پتہ نہیں لگا بے میں کی یا کیوں آیا میرے اندر کی پریاد اذا میں کی کرنا کچھ نہیں سمجھے اپنی حکمت کے خموں پیچ میں اُلجا ایسا ایسے فلسفے ایسیاں ریاضیاں بیارو جی اکنام سلانیاں اپنی حکمت کے خموں پیچ میں ایسیاں اور سمجھیاں راہ داریاں ٹیڑے رستے ایسا اُلجا ہونا اپنے اپنی حکمت کے خموں پیچ میں اُلجا ایسا آج تک فیصلہ نفع ضرر کرنا سکا اینا علم ہو گیا کوئی پتہ نہیں لگا بھی کہ جی بہتری ہے کہ جی نقصان ہے آج ایک نظام اپنا ہوں دے کیمی نظام ستر سال تشدد کر دے مر کے سمجھ ہوں دی تھی غیر فتری نظام تباہ کر دے کبھی کدر تھوکنا کھان دے پر دے کبھی کدر تھوکنا پان جس نے سورج کی شواؤں کو گرفتار کیا وہ دے چو بجلیاں حاصل کر لیاں زندگی کی شبه تاریخ سہر کرنا سکا اپنی رات کھا لیا ہے اور تسی نہیں ہونا دے اپنے جڑے دانشور و اکل مند ہے انہیں نہیں ہیں نہ جی چنا صاف لے دے من دیا نوان ڈاکٹر جوڈ نے پوری کتاب لگی ہے کہ اس دور سارے تو زیادہ جڑا مجہور جنہوں نہیں لوگ پڑھ دے نہیں جان سکیا اگر وہ انسان ہے انسان اپنا آپ نہیں جان سکیا اور چیردہ پھردہ پھردہ زرے آنوں تو بوٹے آنوں تو نبات آتنوں انہوں جی غرق ہویا انسان کوئی پتہ اور کمال بھی کہلے کہنا دنہ چی جڑا امریکہ پشلہ صدر سی جمعی کاٹ لوگوں دی مت نہیں ماری داناوی ہندے آپ انہیں کتاب لکھئی ہے اور وہ جب بہت سارا حصہ ڈاکٹر اسرار امن صاحب بچے آقف سعید نے ارزو ترجمہ کر کے ایک مضمون دی شکل رسالہ ترجمہ اور قرآن پیشلے میں نے جایا بہت اعلیٰ کہ انہیں آکھیں کہ انہیں آکھیں آور انڈینجل ویلیوز کہ وہ ساری گلنہ جنات ایسی ایمان کرتے تھے کہ آزادی اور مساوات خطرے پہ گئی کہ امریکہ دے اپنے حکمرانہ نے بلکل تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں ہم جنسی مردہ مردہ زنا کرنا ہونے آکھیں سب تو زیادہ امریکہ قتل سب تو زیادہ امریکہ اور جیل آنے آکھیں دنینجل آس کر لو جنہیں جیل خانے امریکہ دے پرے کسے دے قتل ہو رہا ہے کدھر نوں تسری دنیا نوں لے دا رہا ہے دیشت کرنا نوں مار دے پھر دے آپ دیشت کے پر اس سباب کی ہے کہ انسان اس باب نوں پرل چکا جڑا قرآن نے لسے آج تو خطبہ شروع ہو رہا کہ انسان جڑا دسیا سے انسان ہونا جڑا حضور نوں کی پتا سی وہ اسے کی گل ہوئی سے اللہ جی فرشتہ جی صرف وہی نے لسے اے ناج بائبل چلپنا کدھے نہیں لپنا قرآن چلپنا کہ اللہ نے جدو انسان بناندہ ارادہ کیتا اسے فرشتہ جی کونسل بیٹھی اللہ اعلان کر رہا ہے کسے مخلوق نہیں لے اعلان کی فرشتے بنے جنات بنے انساناں دے بارت اللہ پاک نے فرمایا ویس کا کال ربک للمرائکت انی جائلن فلرز خلیفہ بڑا جہان بنایا تھا بڑی یہ محفر سجائی ہے زمین قیمہ آسمان قیمہ بارشاں ہو رہی ہیں نباتات ہو کر رہی ہیں جانور کم رہا مگر جڑا مہمان خصوصی نہیں آیا دے جلیے ساری رہنک میں بنائی ہے وہ نہیں آیا احران انسان کی عظمت دہ ہو رہا جڑا قرآن نے دسیا اور یہ ہوئی سب کس دور نے پھلا آتا انسان نے ایک جانور بنا لیا کہ کھاوے پیوے بچے جنہیں شاکتاں پوریاں کر رہا پھرے جڑا انسانیت دہ جوہر سی پھر اللہ نے فرشتین رہا کیا انی خارکم بشر منتی گاڑے چو انسان بنونا ایک گاڑے یاڑے انسان دے مگر پایا ہے انہا تاکہ یہاں دی ہاتھ ہے بیس جانور نسخون کے کے میں لذت لینے ہیں کھانے آرہا کی سمدے کسنا بکونے ہیں ڈشاں ہو رہیاں چاہیے دیا اور اتنا تعلق اس کے میں بیوٹی پارلر کھر رہے وہ حیوانی حصہ جڑا مٹی جو بنیا ہے جڑا کیا فائضہ سویت ہو انفخت فیہ بر روحی اصل شائع کری ہے جڑی انہوں میں جنہیں ہیں جدو میں انہوں ٹھیک ٹھاک کر رہا اپنی روح جو ایک حصہ پھوں گا اپنی روح جو جڑی میری روح ہے نا اُدھے چاہیے ایک حصہ میں جج رکھوں گا اے صرف جوہر انسان نے ملیا کسے مخلوق نے نہیں ملیا جس پاروں فرمایا ہنو 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 ہیں ججلی یہ سارے تنبو چانے گئے اے ساری راؤنکان جنہیں لگیں گے نا زمین ہے تیرے لیے آسمان ہے تیرے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے اے نا جہان لیے بناتا پکھا پی چار چوگ دنگر بن کے اس چراغہ جرہ اور روح جڑا جوہر سی اور نورانی حصہ جڑا آسمان تو اتریا جڑا اللہ جی رو سی انہوں مردہ کر کیوش نہیں نہ راتان و رونا ہے نہ خدا دی محبت ہے نہ دین دے واسطے دکھ اٹھونے ہیں نہ غریبان دی حمدر جی اے ہی ہے جنی چلاکی حاصل ہے باقی دنیا دے سارے انوار حاصل کر انہوں نے وسائل سے قبضہ کر لو اور جڑے آنے بڑے اور دیانتدار چاہ سول دے پاباندے وہ صرف اپنی قوم بھی حد تک جو انہوں نے صدر انہوں نے آم آدمی دوسری دنیا نہ مردے انہوں نے زیادہ چوٹھا بے ایمان واضح سے خلاف کوئیں انہوں نے نہ کچھ دین ہے نہ مذہب ہے آج ایک قوم نہ گل کرنگے اگر جن مکر جانگے اپنے پیدا کوئی دین مذہب نہیں ہونا جانوران تو بتر لوگ اے اللہ پاک نے فرمایا جو انسان بننا سی عظمت انسان اے لکھنا جو تے کہ عظمت انسان سے قرآن نے دس گئی اے کوئی کتاب نہیں دس گئی بے تو ہے کس کا دردہ مالک تو اپنے آپ نے جانور سمجھنا تو پرشان دلاور زیغم بنے ہوں آپ نہ تانا خود نو جان شغال کمینا بیٹھوں چھوٹھ کانا اللہ نے ببر شہر بنایا سی تو اپنی شان نہیں پیدا نہیں تو گدر بن گیا کمینا بن گیا اور اس دنیا تا جڑا کھانا پینا مرنا سونا انہیں جی ڈوب کے رہ گیا اتنو اگے نام بڑھ سکے تو تے عرشتہ کوڑ کے جانا وہ باز ہیں وہ شاہی ہیں جدا کمی اس دنیا دے مردار کھانے نہیں تو ہی دست پرور مرگ گستا اللہ جی بے شمار رحمت و شہر تھے انہ دا تیو قدر پہ جان جدا بادشاہ دے ہتھے بین والا باد تو اللہ جی ہتھے بیندہ رہے ہیں تیتا مقام جنت جندا تھی تو خدا دے قرب چریندونا تو ہی دست پرور مرگ گستا ایسا آپ پڑھیں گا جنہوں بادشاہ ہتھے بٹھا گئے پر میں آج تیری یو قدر ہے تو جم نے آنے سی تو فرشتیاں جہران ہوئے کہ میں ہنو زمین خلیفہ بناؤں لگا اپنا خلیفہ اپنا نائب کئی پریشان ہوگا ابن تیمیر احمطلالہ جیسے اللہ اللہ خلیفہ نہیں کناتے پرویز بڑا بکواس کیتا کہ نہیں اللہ اللہ خلیفہ کیوں کنا خلیفہ تو دا ہندہ جدا مرد ہے یا بیمار ہو جائے کم نہیں کر سکتا یا غیر حاضر ہو جائے وہ اپنا نائب بناؤں اللہ خود موجود ہے قادر مصرح اے فلسوہ کڑ کے انسان دی قدری کٹھا کہ دا منا یہ ہے کہ ایک تو باد باد دا ہونا جن چلے گا باد چا گیا اے دنز سری مخروع کی دجھے تو باد آئی ایک اللہ خلیفہ اللہ خلیفہ اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا جدوں کے آپ حاضر ہے سب کا مطحی کر سکتا نہ بیمار نہ موت نہ کوئی غیب ہو جائے ہو گئے نائب کیوں بنا ہوئے اکرام اور خلیفہ نہ سمجھ گئے کہ کئی باری سارے کم کر سکتا ہے کوئی مگر وہ اپنے نائب نے عزت دنا چاہو لوگاں دی نظر دسنا چاہو دا کہ میرے تو جونئی رہا ہے میں سینئر ہے اے اوزے جناؤ غیر حاضر ہوں دا نہ کتے غیب ہوں دا نہ مرگیہ ہوں دا نہ کمزور ہوں دا صرف دسنڈی کہ میں پرنسیپل ہوں اللہ پاک نے انسان دا درجہ دسنا لی کہ میرے تو تھلے کوئی ہے نا انسان اس باروں اللہ نے قرآن کیا کہ کسے مخلوق لی خدا نے پیش کی اعلان نہیں کیتا اے فرشتیاں دی کونسل دے سامنے فرشتے جنہے سارے توالا مخلوق سی رب دے نظی مان اندہو جنہوں نے قرآن حرصہ کینے جو اللہ نے دربار چھادر نہیں دے ہے اُتھے تصمیعہ تک لی اُنہاں نواقعہ کہ ہونے کے لگا آن میرا خلیفہ میرا نائے اُتھے میں اپنی روپ ہوں گا جو کچھ میرے اصاف ہے جو قابلیت میرے چاہے وہ محدود لے وردے میرے جیساں نہیں ہو سکا شریک نہیں بننا مگر میں نمونہ انہوں بنونا اسے نوئی علماء نے آکھا کہ اللہ نے آدم اپنی صورت پیدا دی بیل کلوسے ترانی چیزیں سننا وکھنا اور سب تو بڑی بات جہ تو جہان کم گیا جہ تو اعلان ہوئے انسان دا اور جہاں فرشتے کم بے لوگ چکرز پائے گئے بے رب نے آکھا میں خلیفہ بنو رہا فرشتہ نے آکھا دو بنو رہا جہاں خون رہ دیا اور فساد کرو گا اے انہوں نے کسو پرہ لگا انہوں نے علم غیب تھی کچھ نے آکھا نہیں جنہ لوگوں نے اندازہ کیتا بے انہوں نے تو پہلا جن ہندے سے انہوں نے پیڑے کم دے کتنی بے تکی گل ہے جنے کر دے رہے سے ضروری ہے پہ انسان نے کم کرنے اے نہیں کہ اللہ نہ اندازہ ہے نہ کوئی گویڑ ہے نہ علم غیب جنہ تو اندازہ کیتے ہیں اللہ نے پوری تقریر کیتی یہ تو فکرہ تھوڑا جانا قرآن جتوں لوگوں نے سمجھ نہیں ہوں دی خلیفہ جتوں آکھا پھر وضاحت ہوئی ہے بیعت ہوئی ہے پھر خلیفہ کی ہے خلافہ کی کم ہے اللہ نے پوری طرح ساری گل سمجھائی پھر ہو کم بے کہ اندازہ فساد ہوگا اور خون ریزیاں ہوگے ایک لفظ ہی کر لیں اور اندازہ میں ایسے جگہ تو حوالہ دوں گا پڑے لکھے علم والے بندے اندازہ پڑے بنا کہ قرآن مجید کے ہی جگہ بہت چھوٹی جی گل بیان کر دے ایک حصہ اس گل بجری ہوئی تھی لوگ سمجھ لیں دیں انہی ہی ہوئی تھی اے سمجھ لیں پہتھے پتھا نہیں کنے کنے کنٹے لگے کٹیاں لمحیاں تکریرہ ہوئیاں اے سو غلطی پیزندے انہی تھے جو اللہ بارج پڑھا کہ فرشنیانے جو کہا قَالَا اِنِّي آرَمَ مَعْلَ تَعْلُمْ اے تھے انہی ہیں کہ میں جاننا تو اسے ہی نہیں جانتے جو اگے جا کے اللہ پاک نے نان دسے آدم علیہ السلام نے سناتے اُتھے اللہ اندازہ اَلَا مَكُلْ لَكُمْ میں تو انہی نہیں سی کیا اے کتھے کیا پچھے جو کچھ ہے گا او دیس ہے گا بے اللہ اندازہ میں کہہ رہا میں تو انہی کیا نہیں سی معلوم ہے بہت کچھ ہوا سی بہانہ جنا کوئی ٹکڑا کتے آج میں نے کوئی ٹکڑا کتے آئے جو خلافت دیا جنہیں تھی چپ کر رہا بے خلیفہ کی ہے پوچھے آئے کہ خلیفہ کی ہے خلافت دیا مفہوم کی ہے اللہ نے آکے آج تک جنہیں آئے انہوں نے حکومت نہیں کیتی اے زمین تیرا ہے نیک عمل کیتے یہ بات کیتے جنہوں نے حکومت کے باقاعدہ معاشرہ ایک سٹیک بنے ایک حکمران بن کے وہے ہوتی ہیں حضار پاں انہوں نے پولیس ہوئے فوج ہوئے کوش لوگ جرم کرنا اور انہوں نے سزامان دے ہوئے اے حدود نو نافذ کرنا ہونہ آ رہا اے دنیا چاہدل انصاف کہنے ایک حاکم مکر کر رہا میں جب تو کم گئے انہوں نے کیا تھا لوگ جرم بھی کرنے تج بیچارہ نے آکھا کرلا یہ ہو جی مخلوق بناندہ کی فیضہ ہے جنہوں نے ایک خطرہ ہے بھی بچے بریا کم کرنگے پھرے خلیفہ انہوں نے سزامان دے ہوگا جی لائن پیج ہوگا پانسے ہیں اے دا فیضہ ہی کی ہے نام بڑھا ہے ایسا اور انہوں نے اہمک لوگاں نے بنا لیا کہ فرشنہ نے اللہ تعالیٰ تراز دی فرشنہ جی میں دے اللہ تعالیٰ تراز دی ہاں عباد و مکرمون اللہ تعالیٰ بات نیک اور معزز بندے ہیں اللہ تعالیٰ مرضی رسرہ بول دیں لا يسبکونہ بالقال وحم بعمر ایامرون اللہ تعالیٰ حکم دے سوا گل نہیں کر دے اور جو کچھ اللہ چوندہ پسند کرے اے ٹک رکو جی رہا ہے ایتے جن میں نے چاہی دا کئی سال لما کہ جو ہم فسرانے دا ستے آناس کر دی تا اس باب دا جی رہا صرف قضان چاہیا سی کسے کساب چنیسی اوہ دا ہی بیٹا کر کر کہ فرشنہ جی رہے زیونہ ایک ہوا کھیا آدم اونا کی دستے گل ساری دا ستے آناس ہو گیا جی رہا چاہ پتا لگنا سی نا بے میری اور چوٹی شان کی یہ اسی کچھ جانور ہیں جی رہے صرف کھائیے پید مردی اللہ تعالیٰ حرمدہ سارے جاندہ خلاصہ اور گلے سر سب پوری ٹوکڑی تو جیڑا چوٹی جا پھول سی اور تم بنایا میں اور فرشنہ پیش کی اعلان کی تا بے پیدایشنوں نہیں دیکھنا بے گارے جو پیدا ہو رہے ہیں اوہ دا صرف حیوانی حصہ دیکھنا یہ جیڑا نور جی جو میں رکھ رہے ہیں ایسا اپنی طرفوں روح وہ کسے نہیں ملک اے زمین حکومت کرو گا عدالتہ قائم کرو گا مجرمانوں سزامہ دے ہو گا اللہ تعالیٰ فرشنہ جی رہی تھی کوئی نہ سمدے ساتھ تو بعض کو مولوی مرلاہم جمپاوے تاکہ فرشنہ نے خوزانوں اعتراض کیتا نال ہی کہتا کہ ساتھ آئے پوچھنا جڑا کہ تو یہ ہو جی مخلوق کیوں بڑاؤں لگا جی زمین سے فساد کرے اور خون ریزیاں کرے کی کیا نال انہوں انہوں نے بنا دیا فرشنہ نے اپنے آپ انہوں پیش کیتا دی جے بنونا سانو بنا اسی ہی اس لائے کیا ساتھ ایج کوالیفکیشن ہے دسو گلنہ ہے اللہ تعالیٰ سے سامنے کرنے دی انہوں نے مجال ہے اللہ نے پہلا نہیں پہلا بھی یہ تصمیعہ اور تقریصہ کر دے انہوں نے بنا دیا اے کوئی گلن نہ فرشنہ نے اپنا آپ پیش کیتا نہ انہوں نے کیا بے آدم دی بھی اتھانوں بنا چاہیے سب دماغ بھی خرابی انہوں نے بالکل احتیاط دیتا اور اتھ مند دیتے پہ جے کوئی بے وقوف بات سمجھے اب اسی اتراز کی تاتھ غرط ہے وَنَا هَنُوْنُسَبَّهُ بَهَمْدِكَ وَنُقَدِكَ اسی پیش کی آنے ہے کہ بے وقوفہ اسی اتراز نہیں خضا تک کر دیتنا کرنے اسی من ہے وَنَا هَنُوْنُسَبَّهُ اسی تنوں پاک من ہے اسی اتراز کھا کرنا تو بے آدم تو کوئی غرط نہیں کم کروا بہم دیک اے آج توجہ نہ سوڑے جو کہ پلے بننا نیچے مر جاؤ گئے اور اسی طرح یہ تفسیران تو انہوں اور جاؤ چھ رکھنے بہم دیک صرف تنوں پاک نہیں من دیک پاک کیا کہ اے بنا مننا کہ اے بہنی اے بہنی مگر یہ کہ نیگیٹیب پہلو صرف نا 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 آہنی آہنی کچھ ہے بھی اے بہم دیک صرف ہسنے یہ نہیں آنے کہ ترچ خامی کوئی نہیں نارے بھی اعلان کرنا ہے کہ سارے جہاندیاں خوبییاں او بھی تریاں ساری سمجھ چاہت جریاں نہیں تو خوبییاں دا مجموعہ ترچ اعتراض کی کرنا ہے یعنی ایک اے کہہ دیتا فرشتہ اپنا آپ دایا اور فرشتہ تے اللہ دی پاکیز کی جاند کر رہا ہے ساڑھے سوالوں کوئی نہ سمجھے کہ اسی اعتراض کر رہا ہے اللہ اسی تنوں پاک من ہے تو کوئی غلط کام کر سکا تو خوبییاں دا درا کام کرنا اچھا ہے وَنُقَدَّسُ اللَّق کان سکول کے سنوں گے پتا لوگو قرآن کی یہ کیوں موجود آکے دیئے کہ زہر زبر جری ہو دا علم دے دفتر بانتے وَنُقَدَّسُ اللَّق یہ تھے عالم کہہ دیں دے کہ ہم تیری پاکیزگی بیان کریں نار کہہ دیں دے ہمیں ڈبل کی تا گالو ہو یہ جڑی نصبے ہو جائے اُتھے بھی کیا تینوں پاک من ہے یہ ہو گا لے نُقَدَّسُ اللَّق تیری پاکیزگی من ہے ایچھے کئی پروفیسر عربی دے دوست دو جو اُتھے اُتحان کرنا نا 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 اللہ تعالی کوئی گلہ میں فاتو نہیں کر دا وہ وقت نہیں جائے نَحَنُونُ سَبَّهُ بَهَمْدِكَ وَنُقَدَّسُ اللَّق ایک ہی ہے عقیدہ عقیدہ جی حد تک نظریہ جی حد تک ساڑا ایمانت کہہ دے یہ کہ تُو بے ایب ہیں اور ساری خوبی ہیں مگر یہ تو بات پریکٹیکلی ہے کہ اسی پھر تیرلیکی کر دیں نُقَدَّسُ اللَّق کہ تینوم پاک مننے ہیں نقدسو لاک اور اسی ہر وقت اپنے آپوں تیری خاطر پاکیزہ رکھتے ہیں کوئی ایسا عمل نہیں ایسی کر دے جہتو تون اعراض ہو جائیں ایڈا وڈا ترزمہ کہ تینومی پاک مننے ہیں کہ تیرے ایسے خادمر غرام ہیں نقدسو لاکا اور تیری خاطر ہم اپنے آپ کو ہر وقت پاک رکھتے ہیں سارے کو لا یاسون اللہ مامرم کدی نہیں ہندا کہ تُو حکم ہور دیں تحسینہ فرمانی کریے ہم تیرے حدنا غرام ہیں ایک تینہ عدب نالوانے گل کھول دی کہ بعض وڑا کوئی چکر چنا پر ایک فرشتہ نے رابط اعتراض کیتا نہیں اللہ اسی مننے تو پاک مگر سانوں نہیں سمجھا ہوں دی یہ اس پاروں اسی سوال کیتا اللہ نے آکھا انہی آلم مالاتان انہوں میں ناراضگی نہیں آکھا تیزا اللہ کو سوائے اللہ نے پیار نہ کیا کہ واقعی سوال پیدا ہے کیونکہ جو میں جاننا ہے اور تحسینی جاننا اور بات پر وخاط تھا کہ میں کی جاننا اور کی نہیں جاننا جب وہ سامنے آگیا فرشتہ دعائی دے اٹھے کہ واقعی اللہ تُو جو کرنا ٹھیک سارے علم دی کوتائی سی نہیں سمجھ سکے سمجھیں تو مقصد آج دے خطبیدہ صرف خلافت کہ اللہ رب العالمین نے جدا قرآن بسیا کہ انسانوں بنا کے لیچ اپنی روپ ہوں کے انہوں خلافت واسطے اللہ نے پیدا کیا دیرا کوئی مخلوق نے نہیں کیتا نہ جناتے تھے کوئی حکومت قیم کی تھی اپنے طور سے کوئی نیکیاں کرے بدے حکومت بنونا مجرمانوں سزانا دینا اور نیکانوں جڑے نام بنے کسے کا مخلوق کو نہیں آئے یہ صرف انسان دے چھرت تاج رب نے رکھیا خلافت تُو ہی یہاں دست پرور مرگِ گستاف کہ بودت آشیاں بیروں حضین شاہ شاعراندہ اہا کل کہا رہا ہے تُو کبھا بن گیا مرزار کھان رہا پھر گیت بن گیا شاہی ہے بعد جڑا کلیس بادشاہ دے ہاتھیں بھینڈا سی تیرا ٹھکانہ جڑا ہو اسمانہ تمہیں پڑے سی جنو تل فردوس لے رہا سی چرا زہاشیاں بیگانہ گشتی چو دونہ چک جائیں دیوان پر ویرانہ گشتی تُو اولو آن دی ترہا اے سو جار دا رین والا بن گیا اولو بن گیا جو میں اوزارہ اور ویران دے گا جرینڈا وہ آلنا تنوں پھول گیا اصل کاؤں سلا جڑا سی انہوں نے پھلا بیٹھا چرا زہاشیاں بیگانہ گشتی دونہ کمینیاں دی ترہا چوگز ہے چوگز بنے ہیں سب چوگز ہیں دکانہ پاس گیا چوئے دی ترہا کار خانے پاس گیا کسے نہیں یاد ہے بیر دی ترہا کھانا کمونا بچے جننا جانوارا رہا تھا ہیوانے کری رہے انسان کی ہے وہ خریفہ کی تھے وہ روح کی تھے جو اللہ نے پھونکی سی بے افسان بال و پرز عمیز شیخ خاک تیرے پرانوں جڑی مٹی لگی دوڑن نہیں دینی یہ دنیا جی محبت بے افسان بال و پرز عمیز شیخ خاک پرہ حلاکت مٹی چار دے بپر تا کنگرہ ہے ہفتہ فلاک تاکہ وہ ستوے اسمان پرہ حرش حظین تاکہ کنگرہ سی اٹھے جا کے تاکہ دیرہ کریں اے قرآن کا بیان اللہ کا دین جڑا صرف انہا مانا منظر اور صورت دینیاں جڑے یاد نہ پڑھیا فرمایا میرا ایک کوئی کام ہے میں تسی جڑی گل پھول گیا جو تو انہوں یاد دلا ہوا کہ جانور نہ بنو ہیوان نہ بنو انسان بنو انسان بن کے آسمان دی طرف چڑھائی کرو جذلی اللہ تعالی نے تو انہوں پیدا کیتا وہ جو رہی تسی آئے اور جے ہو شاید مر گئی تسی موٹے تازے بھی ہو گئے خوشبوہاں لائیاں ہونگیاں ڈریس اچھا ہو گا کرسیاں سے باؤ گے کاران سے باؤ گے ایک اچھے قسم دے ہیوان ہو گے انسانیت نام دی کوئی شاید انسان ہوندے سی جڑے پاوے غریب سی کنگال سی مسکین سی مگر انہوں نے لیک جہر سی اور اثر نور جڑا اللہ جی طرف سے انہوں نے سمال کے رکھیا سادہ انہوں نے اقبال کیا مسلمان دے بارے امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل تو وہ رونا ہے کہ ملک مضبوط ہو جائے سارے راج کے کھان لگ پنا امارت کیا صرف دولت نہیں آنے شکوہ خسروی اور خسرو بادشاہ جیسی حکمرانی میں تنوں مل جائے تو کیا حاصل کی کماؤیں گا تم موت آؤ گی بچے نٹی دے رہ دیں گا اور پھر روح نکھڑنا کرلوں گا بھر تو آکمائی کر کے آن اس پاروں میں فرشنیات اعلان کی تا امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نہ زور حیدری توجمے نہ استغنائے سلمانی نہ آریے مرتضا زور ترج کہ سکی جاؤں دی روٹی کھا کے کلے خیبر سے توڑ دا تو ساری دنیا تو ڈر رہے ہیں کام بریاں ہیں کہ کافر ساڑھا توڑا بورا کرتے ہیں ان کے سانوں مٹھا نہ زور حیدری توجمے زور حیدر نہیں دیا حضرت تیری پروٹے کھانا تھا قیمتی محلہ جنہی کھانا تھا فرمایا کوئی گل نہیں صرف اپنے آپ نو جانا تھا کہ میں خدا تا بند مان اس دنیا چلنا دے دین دا محافظہ دین واسطے دین آتے دین مرنا مگر تیرے تو گل نہ رہی تو دوسرے قومان دی طرح دنیا دا جانور بن گیا کھان پینٹ لگ گیا اور ترسو گے نکل گیا تو پچھے رہ گیا انہیں تباہی کرنا تھے جیڑی کمی تھی کہ دنیا دا مار مسلمان کو نہیں اسے ہندہ جی ایمان ہندہ نہ زور حیدری توجمے نہ استغناء سلمانی وہ سلمان الفارسی دی درویشی کی تھے کہ مدائنڈا گورنر بنیا اور جا رہے سے حضرت عمر رضیوں سے مانے اپنا ہی ملک ہے ہوتا جتھو ایران چواہی حضرت عمر نے کہا یا تیرہ ہی ملک رب نے ساڑھے قبضے جیتا وہ تھی دا گورنر کوئی نال دستہ نہیں کوئی شان و شکو نہیں رستے دکھا بھی میٹ پہ آجلا اسے شہر جا رہے تھے انہیں بوجھ اٹھایا حضرت سلمانہ کیا یار محلوم ہوندہ تیرے کو بوجھ زیادہ پریشان ہے منو چکا نہ ہو جانے بھی گورر رہا صحابی رسول ہے جدوں شہر داخل ہوئے مسلمان سے دورے آئے کہ سلمان آگئے تو پریشان ہوئے آپ نے فرمایا یار کارا تو پریشان ہونا تیرہ بڑا احسان ہے میں ہوں جو یہ ہونا سی تیری خدمت کر کے میں اللہ نے تیرہ حضرت دینا تیری میرے بانی اور لوگوں نے آکھا تو علی کو مکان بنا دے نہیں مکان بنا دے فرمایا نہیں مستر چیز میں فیصلے کروں گا اور جب تسی بہت تانگ کر رہے میرے لئے ایک مکان بنا دے مگر ایسا کہ سر صدہ کرانے چھاتنوں لگے لگتاں کھلاراں دیواراں کھڑیے گا ای نیتاں کھوشی بنا دے منو اور جب رہے گے تا دلما اقبال خرون دے آ مسلماناں کے میری کردان دے جانور بن گئے نا تو جانور جو جانور چکڑا انہیں سنگ مار نہیں پھر امریکار ساڑے ساڑے جو دے کولوں بکری گل کیلی یہ بہت اللہ ساڑا لیاز کرے پھر سے مادیہ دا مادیہ سے نا مقابلہ جس کو تھیار زیادہ ہو چیز پکڑنا یہ اس دنیا نا علیہ دنیا چلے جنا آ مسلماناں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان انہوں مسلمان دے دنیا تے حکومت کردائے حکمران ہوکے بھی فقیر ہوندے در امارت فقر رافزودان دے ہم چو سرما در مدائن بودان انہوں جو حکومت دے ہو دے وڈے ملے انہوں جو زیادہ فقیر ہوندے گا سرما دی ترہا مدائن تے رہے بے مرن دا وقت آیا سرانے ایٹس تھی صرف کرا پڑا نہیں تے رو رہے سی لوگوں نے آکھا سلمان تو حضور رہے نہیں ہیں مشارتان دیتیا فرمایا یا رسول اللہ نے کئی بری آکھا دی انہا امامک مکوتن کو دا کہ تو آدھے آگے بڑی اوکھی چڑھائی ہے پر سرادی سامان حلکہ لے کے آئے ہو اے اٹھا اور کڑے گی زیادہ ہی کٹھے ہو گئے کہا جنا پلپار کرو اسہوں نے اقبال پہنے دے کڑے مو نہ مانگنا بہلا چلی مز کرے کہ دنیا میں مقابلہ تیرا ساتھی ہو جائے امارت کیا تو مگر پہاں بیاں کسر پوری کر رہا تو اجنا ملکنوں ترقی دے تو میری چھڑ امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی حضر چلی زور دلازی اندہ ہو کوئی بادام کھان دیس کوئی نہیں کوفت اندر ایک شخص جاندہ ہے انہاں جنازہ میر المومن ہوتے حکومت کر رہا ہے انہیں باہر دے کھاب ایک سرس اپنے کھیٹی کے ہار چلا رہا انہیں کہا بابا کوئی روٹی ہے نہیں جاندہ بھی مسلمان آزا تھا ربرا آپ نے کھاب پر لے بردی یہ کھول کے کھالا کھول کھول لی انہیں کہا میرے چھ پونڈ دی جنی میرے کو نہیں نکڑی جا سکڑی تو آپ نے ہرنا چھا شہر چلا جا ہوتے حسن اور حسین دروازے دا پتا کریں وہ چھ بہت لنگر چلتا وہ گیا جسے دیکھاں پکریان گنٹ مسکین کھا رہے گی بیٹھا امدا کھانے کھانے کھا دے انہوں نے ہرنا چاہتا ہوں میں جا رس چیار سے کھوٹے ہو پکیا کہ جو حال چلا رہے تھے روٹی ہو دیکھا اور اس کے حالے دے اور یہ میرے المومن ہوتے ہیں اس کے حالے دے انہوں نے اندادہ رہے گرہ انہوں نے عام بندہ کی حسن غریب باندھا حالوں نے معلوم رہے وہ ہے جو کھان لگ پر انہوں کی پہلا لگ گریب کس میں گائی جو مر رہے اے اوک شاید جنہوں اللہ میں اقبار بلوں دے چون علی درباش بانانے شاید علی جی طرح جو جی روٹی کھان دادی ہو برنا محلانج بڑھا رہیں گا خوش آمدی تینوں تاسے رہیں برا ملک خوش آرہ ساری آنوں کاراں مل گئی ہیں سارکان پڑ گئی ہیں تینوں کی پہلا بے لوگاں نے کس طرح ادار لیا ہو کتنا پکھے مر لیں گیا میرانے بینکان تو لیں گیا غریب سے مر گئے مگر تینوں غلط طرح دےنا لے گا سب ٹھیک ہے چون علی درسات بانانے شاید گردنے مرحب شکن خیبر بگی مرحب جیسے پڑھا رہنے گردنہ توڑ دیتی ہیں جنہا خیبر جو نکھایا اور نے آکیا علی تم مقابلے دی آگیا تینوں پتا ہے کہ خیبر جانتا میں مرحب ہے اور میرے مقابلے چاہتے ہیں کوئی نہیں آیا میں تجربہ کر جنگ جوں ہوں اڑا دوں گا تینیا بوکیاں تو حضرت تینیوں نے کہا ٹھیک ہے مرحب تو جو مرضی کنڈا پھر ان اللہ زی سمتنی امی حیدرہ میں اوہ جنی مانے اوہ دانا حیدر رکھیا میں شہرہ میں کسر دوں گا ٹکڑے اڑا دیں تو اللہ رب العالمین فرماؤ دیں اے حصہ کتاب ہاں گم ہو گیا عالمانو یاد نہ رہا کہ انسان دے تو پیدا ہے جانور نہیں پیدا ہے اے لئے اللہ تعالیٰ پیش کی اعلان کی تھی کہ حکمران آ رہا اہیس تو جڑے لوگ آن دے نا کہ نہیں دیندار حکومت نہ کوئی تیلگی دیندار اواز اس نے بلیگ ہو نہیں تھی نیک نصیرت کر رہی تھی بات چھڑ دے و لوگ آپ پہ فیصلہ کرن کی کہہ رہا کہ توبہ 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 وہ انسان دے بڑے خلیفہ نائے مولوی بڑھیا نہ وائز بڑھیا خلیفہ کہ حکومت سمال کے بھوے ملک کا کنٹرول سمال ہے اللہ نے تھوڑی تھی زمین جڑی ہے اللہ نے حدنا قیم کر کے بخواہے اے سمتے آنے تھوڑے جاتے پورا اترے پھر اللہ آکے تو تھوڑے جاتے اماندار صاحب اللہ علیہ جنت علیہ دنیا جی ہمیشہ جی جیڑا ایتھے ہی فیل ہو گیا تو عیسیٰ علیہ السلام پر آنے جیڑا نوکر ایک چوانیچ بھی ایمان ہویا اوہ دے حوالے لاکھ کوئی کرتا پھر جیڑا ایتھے تو فیل ہو گیا نہیں ایمانداری نہ چلا کے بھکا سکیا اللہ تعالیٰ نے صرف اے انہیں بھی چھین لنا آگج پہی کر پچوان جنہوں ہی تو میرا حکم نہیں مانا سکتے تو خلیفہ جیڑا بولیا جنہوں وہ دا مطلبہ اس کو اقتدار ہوگا حکومت کرو گا اس تو ریاست اور حکومت تو بغیرہ موڑیا قرآن دا بیرے دین دا نہ لیں دے بلکل دین تو بے خبر ہے اور دین نہ ٹھٹھا کر دے ہے اے ہو جاں واضح و تبلیگ اور مسئلہ مسائل دا دینی حسائیہ دا ہو سکتا بدہ نہ ہو سکتا اللہ دا دین نہیں ہو سکتا اللہ دے دین دا پہلا سب کے خلافت حکومت سمار اور نگرانی راک کے دنیا چی ہو رہا نیکہ نو انام دے بدہ نہ صداوہ دے اللہ دے رسول اللہ السلام نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من اربائی مطر نربائی ناس یوم چاری دن بارش رحمت دی ہندی رہنا او دن ایک حد قیم کردی صرف ایک مجرم نو صدا دیتی دا چورزہ حد کرتا دا ازانی سنگتار دا اے چاری دن دی اس بابرکت بارشنا زیادہ بیتر ہے او دن کی یا فصلہ پکن گیا جانو اور پڑن گے یہ جانا آمن ہوندہ دنیا سختی نین سوندی ہے کوئی کسے نو نقصان نہیں پوچھا سکتا آمن اللہ دے حدود کا خلافہ اور خلافہ تو ہی میں بات مخصر کرنا پھیل دا نہیں ہے کہ دو چنسے ہیں اپنے آپ نکل گیا جانا خلافہ سمجھ گیا نا خلیفہ کون ہے نائد ہے اصل حاکم نہیں ماتات ہے ماتات دی رہو گا انہوں پھر لازمان پتا کرنا کہ اصل حاکم کون ہے خودی صفات کی ہے خودی آداد کی یا کی چوندہ تکینی چوندہ ایت تو بغیر خلیفہ اگر اپنے آپ مرضی سے کم کرنا گیا خلیفہ نہیں رہا باغی ہو گیا انہیں بلکل اصل حکمران دے خلاف اعلان کرتا بھی میں نہیں چنوں مندہ میں مرضی کروں گا ہون خلیفہ نہیں سرکش باغی اور اس پار ہوئے جب بندے جی سزا اللہ نے جہنم رکھی افتاوہ آن لائن تے سی ہون بھی دو رازیاں ساری دنیا دے انسانی حقوق اسلام دے اندہ غلام بناؤ جی لہونیاں بناؤ مہنائی بھی رہتی تھی بیل قرآن دے جان وران تو بتر آدھا اولائی کا کلا نام ہے برحمہ ذال دنیا دے حکومتہ دا باغی جڑا کوئی جوائی بٹھا کے بنا کے بٹھاؤں دا پھانسی یا دے لٹکتے ہیں جی لائے اگر تسی مندے تو انہوں اقل ہوندے کہ کافر جڑا کی ہے خدا دا باغی انہیں ایک ملکے کائناتوں نے چیلنج کیتا انہوں نے حقوق جڑا کوئی سوال پر آندھا انسانہ دی کہل کرو جڑے اللہ رسول نے مندے اونا دے حقوق ایک کافران دا کوئی حق نہیں نہ کوئی حتھ جوڑیا کرو کسی کافران کی جواب ہے کافران جواب دےنا دنیا دی کوئی فوجر پلیس مجلما کے حتھ جوڑ دیئے کہ یار اسی ترنا ہے سلوک کرے محفید نہیں اور لائے کیسے پر میں لٹا کے چھتر پھیریا جائے اس تو کفار دے بارے جی گلہ نا سنیا کرو دے نا سوچا کرو بیار اسلام کی جواب ہے اسلام جواب دے کہ خدا رسول دے باغی ہے دنیا دی حکومتان دے باغی ہے کوئی حق نہیں انہوں نے جائزادہ حکومت ضبط کر دیئے انہوں نے سزائے موت دن دیئے اس ملک چنان دے رہان دی کوئی گنجائشی نہیں دی پاوے او ذاتی طورتے شریف ہون نیک ہون باغی ہونا ہی بلا جرم اس تو اللہ دی زمین پہ رہ کے ہو دے باغی کوئی حق نہیں رکھ دے نا انہوں نے کوئی نیک شروع کی تواکو انہوں نے صدقہ اور خیرات دینا بھی کفر ہے سوائے دے بھی ذمین ہون ساڑی رہا بندن پھر ساڑے زمین آزندہ بیتواڑے یار پہنی پہ گا انہوں نے مراچنگا دے دیو ورنہ کتے انہوں نے رکی کھونا سواب ہے ہر بھی کافر انہوں نے انہوں نے ساڑی جان گیا ساڑے دشمن ہے انہوں نے خیر خیرات دکھ کوئی سوال ہے دین نو سمجھو خلیفہ اس پاروں جیسے آدمی نے اپنے اصل مالک نو نہیں پیتھانا پہلا جیسے خلیفہ ختم ہوگی بھے مستخلف نو جان جنہیں تینوں اختیارات ڈیلی گیٹ کیتے ہیں اصل وہ کون ہے اللہ دی مارفد نہیں حاصل ہوئی خلافت دا پہلا ورکہ پاڑ اور یہ لئے اندر اگلا دوسرا سبک آدم را بھے اگر نائب ہے نائب ضرور پوچھنا بھی حضور میں آپ نے اپنی مرضی نہیں کہا میں انہوں نے ہدایتاں دیتی ہیں دیتا جائے کتاب تھا یا ایسے لکھ کے دیتا جائے کیڑے کم میں کران تو کیڑے نہ کر ایک ہوا گیا نبوت کہ لازمان فرش ریت اترنی ہے حاکم انہوں خود بسنا پناہ کہ تم میرا ماتاہت آکام کریں گا میں خوش ہوں گا انعام دے ہوں گا جر جائیں گا پھر سزا پائیں گا اور تیسری بات ہے بے حاکم دے آسلی ہے انہیں ضرور ایک دنوں دے کلوں محاسبہ کرنا ہونا کہ تم میرا ماتاہت سی تینوہ حکم دے تیزی کیتے ہی ہو کہ نہیں کیتے کیتے ہیں دے نام نہیں کیتے سزا ایسے اشارے دے تا اور ہر بندہ جو انہوں پڑھو گا انہیں جائے لئے انہوں سے نظر خلیفہ چاہ گیا کہ تم اصل حاکم نہیں حاکم ہے اس تو پہلا میری پہچان کریں میں انہوں ٹونڈی کہ اصل حاکم کی ہے تیجے پہ سے تیار رہی بے جزوں تیری ملازمت ختم ہوئی اوزوں میں پھر کٹیلج کھڑا کرنا تیرا پورا پورا محاسبہ ہونا ہے کہ کم چاہتے کر کے آیاں تے نام ورنہ اب دیت ہنم ریندن بنیں گا آخر اے تین چیزیں جنہیں شروع تو میرے کو بیندو جاندے اے تین بنیادان جد تک مضبوط نہیں ہوندی ہیں اور دین دے عالم اتے کتاب باندے کے واس کر اے دماغان جنیر چاہدے نہ کرپسن دانی بین بدین کام خراب ہے بیرے لوگ ہیں نا شعب میں نا تعلق رکھ دینا جزوں دست دے میرے پیران تلو زمین نکل جواندے مولا تو انہوں کی پردہ ہے اے اس کیبل کی برکتنا کی ہو رہا ہے اے کتھوں تک نعبت پرانگی سکے پہن پر آج لے اتیاں سویٹھیں جاپس کر دے بین کروین دے میں نے آپسی لمحے پیجن دے اے ہونا چاہاں جانور بن کے رہ گیا پھر حلال و حرام کتھے ہیں پھر یہ بیوی کی جو ماں کی عورتی ہیں یہ ہو یہ دیر یہ کہیں گے یہ فرقی ہے نا لے گئے وہ در بلکل برباد کر کے رکھتا اور دنیایوی دعائی جن لیے اگے کچھ مارا موٹا پتا چال جانا سی جا کے سی ڈی جڑیاں سے لڑکیاں لینڈیاں سے زکانہ دوں وہ بھی کر جان گئی ایسا ہو گیا ہے موبائل نکلایا جو نمبر دیجر آنے لوں دینا یعنی انسان نہیں رہے صدی یا کھنی ہوگی دین وڑا پہلو گئے بلکل ختم کرتا اے ہونہ ہیوان ہیں اور ہیوانہ دائی ہوئی کاموندہ کھاؤ مارو ایک دیجن سنگ مارو سوائے فساد دے زہر الفساد و فی البر و البحر بما کا سب زیاد الناس اللہ نے آکیا خوشکی بھی پار گئی تے سمندر بھی پار گئے ہر جگہ آپ سے جدر نظر مارو گئے تباہی تباہی اور کسے ایک مرک دہار نہیں ہے نا کیوں مسلمان اللہ جرن ترقی یارتا ہے اتھے ویدوں پیڑا بلکل جانور بن کے اتباہ ہو گئے کرتو ترہ پڑے ورنہ جتک اسلام سی اللہ دا دین سی دنیا خوشحال امن نار سخنا واسدی نہ کوئی خراب بھی نہ کوئی برائی امن خوشحالی اتھے لوگ بیندے سی تی آدمی ایک مکان تکچے ہو جن دے امام کرت بھی حکام القرآن جلے سا اے تاریم پیدا کر سکی اے سکولار کالجیاں دگرییاں ایک بھی پیدا کر سکی ہیں ایڈان دا نہیں ڈاکو بنا ہے چیر میں نے کارپریشن جنہاں وڈا آف سر ہے انہاں ہی لوٹ دے بات گرفتار ہوندے اپڑے جاندے نہیں بات ہو کوئی علمانہ نہیں روک سکتا انسان نہیں بنے انسان اسے علامہ کرس بیرام تلالہ تی مسلمان درویش ایک مکان جمع ہوئے روٹیاں دی تھوڑی ہیں انہاں ٹکڑے کر کے نا اس مکان تے رات نو رکھ دے بتی جتی بجا تی دردیش بہگ دزم باچ بتی باڑی تے روٹیاں ہوت دائیں پہنیاں تھی کسے نہیں کھڑ یعنی ہر ایک چوندہ رہا بے دجے نال دے کھار لانے یار میں پکھاوی رہا جو سرونہ اللہ نفوس اللہ انہاں اللہ انہاں سلام پہ جدہ ہے تو تری مضاوی شانے نزولے کہ رسول کریم علیہ السلام کو مسافر آ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی بخار اعلان کیا بے کون ہے یار میرے کارچے بیوییں کو پسا کیتا ہے بس اللہ انہاں آئی ہیں اللہ انہاں پیغمبر خزانے تیر ہونا عبد کرمج مگر آپ نے ہاتھ نہیں لیا اس دولت نے ہاتھ نہیں لیا شام ہون تک لٹا کے اٹھنا غریبانوں دے جنا اپنے کارچ پاک گئے دو دو مہینے چلے اگنی بڑی ایک دن رسول کریم علیہ السلام میں سے درائیں نماز کھڑی ہو گئی اللہ حق پر کہنا نا رہے یاد آ گیا صفان تیر دے نکل جا بات چاہے پوچھا کیا یاد آ گیا دو دن آر دے سی حضرت عشانوں دے تیزی وہ پچھن گیا بجے نہیں غریبانوں دے سکی نبی دے کارچ رہا تیسرہ نہیں آنی چاہی دی کہ وہ دے کارچ کو سوانا چاہی دی پیاؤ انہوں اللہ دے پاک رسول نے کتے پاک دے تو بدنام کر دے دنیا دے مردار کھان وڑے ایسی پاک ذات دے تم تعلانوں دے جنا دی زندگی ایس طرح گزری کہ دنیا دے ہاتھ نہیں رہے آپ نے وہاں کو ہے جڑا اس میں مہانوں رکھے تو حضرت عبو تعالیٰ ساری رضی نے آکھا یا رسول اللہ میں لے جائیں وہ لے گئے کار جا کے پوچھے کیا ہونے ہی طریقہ ہوں میں سلائم تو جنہوں میرے مہمان دے کے کھانا رکھیں بچے انہوں نے بڑا وڑوں کے سوان دے جنہوں رکھیں گی نا دیوے انہوں ٹھیک کرنے پانے نا بیہ جڑا دیوہ بڑھ رہے ہیں بطیاں ہوں دیوں سے اسے رو ہوں بیہ انہوں میں ٹھیک کر رہے گی بجھا دی کہ کام چال جو گا اللہ بچی بوجھ گئی حضرت عبو صلی اللہ صرف ہاتھ مار دے رہے نالہ نیرے کھاندہ میں مہمان ہی لیا یہ نہ نہیں کھاندہ کہ جیدو رسول کریم علیہ السلام کو اللہ جی تر ہوئی ترہا ہو چکی صاحب نے فرمایا ایسے مومن میں یو سرون آلان نفر سنگلوں کا آپ پکھے ہوندے دجیہ نو کھوندے اس علم تو ہے برکت یہ علم صرف بے سکھاؤ گا بے دنیا اگر ہے کوئی نہیں جنہ پائی دعا رکھتا لوٹ لو یہ تو سواد چہرہ ہی کوئی نہیں جیدو تسی کنڈے آلا درخت بیجھنا بڑھنے کنڈے یہ تو علم ہی ہے بے دنیا کہاں کشنی کہ تون صرف ایک جانور ہے کھان پین لی دشابت پوری کر لیا ہے کہا دینا رکو اور رکنا ہے بھی بے وکفی پھر فلسلہ ہوئی ہے باب اور بائش کوش کہ آلم دبارہ رہے موجہ کرلا گاں ہے کشنی کہاں وہ وقت گوہمزا پہاں اے زائے نہ کر دیڑے دو چھر دن اناندھ کر اے تو سواد کوش نہیں ہونا بھی کہ جیدو خلیفہ یہاں آگیا کہ تو جانور نہیں تیرے تو پہلہ اللہ نے انہیں ایران کی منادیاں کتی ہیں کہ ہون ایسا پیدا ہو رہے تھے کہ میں اپنی روح پھونکنی میرا خلیفہ ہونا انہیں میرا نائب بن کے دنیا سے حکومت کرنی مغیرے دل بیدار تھے دل بیدار پیدا کر دل خابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری دل مر گیا کچھ بھی نہیں جسے موٹا ہو گیا اے نو خوشبوانا مر گیا ہوتے لباس اچھا پا دیا بیچ انسان ہے نی دل مر گیا دل مجھے یہ ڈار ہے دل زندہ تبونا مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے اے ننو نا جیندہ کیا جڑے چلے پھر دے زندہ ہونو منزدہ دل زندہ اور فاکیاں اور غربت دے اندر بھی زندہ ہے اور اندر اللہ تعالی نے اس دنیا جوی رب نے انہوں دا مرتبہ بلند کی انہوں دا نانی مٹے انبیاء دا علیاء دا صحبہ اور نیک لوگ انہوں دا وہ پاوے نیسی حکمران آج بھی انہوں دا ناندہ سے سر نیمہ کرنے کے رحمت اللہ رضی اللہ عنہ انہا ظالمت لانت اتبو فی حاضر دنیا لانہ اس دنیا جی لانت اچھے لگ گئی ہے جرا کنجر جاندہ جدو انہوں سے کنجر جاندہ سی ملک تباہ کردہ رہا ہے کوئی نہیں انہوں سے پلے کوئی نہیں اور یاد رکھو جنہیں انہوں سے گردہ باری انہوں سے بڑا انہوں چکدے وہ بھی اتنا ہی گانا کردے کوئی انہوں سے بڑی ہوندہ کوئی احترام دنیا دے کتے ہوندے مطلبی رڑے ہوندے کوئی حضرت احترام نہیں مگر نیک لوگ انہوں سے احترام ایسا ہے عمر ابن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشن مکان آزے تھے کا عورت آئی بڑا سفر کی تاکوفیں آئی خامد مر تکا سی ٹھے بچیاں دی ماز حکمران کو پھونکتی امیر المومین امیر المومین امیر اللہ باپ ہے او دا کام ہے کہ بچیاں دی شادی کرے واقعی ہو جاندے پھر سارا ملک میرا میرے بچے ہیں میرین بچیاں انہوں کو بھجان کردے جا کے جس میں حضر زمیر المومین کار نہیں سی وہ بے گئی آپ دی دی وی کو فاطمہ انہوں فاطمہ کون سی فاطمہ باپ حکمران ریا سی عبدالملک ایڈا وڈا حکمران کیا سکہ سونے چاندی داؤں نہیں بنایا اس تو پہلا مسلمان کوئی سکہ نہیں سی اسی ہی وہی بھردے سی جڑا رومیہ اور ایرانیہ سی اسلام با سکہ ان جاری تیدا دو پرہ حکومت کر چکے ولید اور سلیمان خامز بھی حکمران بے گئی پہلاں تو نے مکان بکیا کہ مکان دیا دیواراں جینا مٹی دیکھتی پریشان ہوئی در چھو نے سوچا دید اپنا کرتا ہے گیا میری مددے نہیں کی کر لی فاطمہ نے پہچان لیا کیا لگی پہن کی گیا کیا لگی میں امداد لیا آئی سی مر کوئی معلوم نہیں ہمداد میری انہوں نے اپنا کرتا تو فاطمہ نے کیا بڑا آباد ہندہ سی پہن بڑی یہاں رونکا ہوں دیاں سی مگر جبوں عمر سے کند ہیں جبوں نے حکومت دا بوجھ رکھ دیتا اوہ دن تو اللہ تو ڈھر گیا انہیں اپنا کرو ایران کر لیا امد دیکھر سوار تو فکر نہ کر تیری مدد ہو تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آگا دیل جنہ دے زندہ ہے آ کے کارچی کھوئی سی پانی کٹن لگ پہ مٹی پا کے گارہ بڑھوں لگ پہ لپائی نڑے ہو بی 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 بل کری مڑی بیخ دے تو عورت کہنے لگی آپ جی بی بی نے کہ توڑا ملازم بی بی جی بڑا بے حیاء ہے ساڑے وال بار بار بہت انہیں کیا پہن ملازم کوئی نہیں اے حکمران ہے عمر بن عبدالعزیز کو تو فریاد لے کے آئیں بیچاری اور پریشان ہوئے آپ نے پوچھا کیاں دیجئے دسیا او سے وہ کارز موند رہا انہوں پروانہ لکھ دیتا بہت جا گورنر کوفہ کو پیش ہو جا لکھ دیتا ہے کم تیرا ہو جو لے کے چلی گی جدو جا کے گورنر پیش ہوئی ربضہ کرنا ہے اب عمر بن عبدالعزیز خوت ہو چکے مگرون بی بی نے کوئی پتا نہیں جدو انہیں پروانہ رکھیا گورنر بہت رویا وہ دیجئے کھانچو آنسو گرے اے ڈر گئی بھی پتا نہیں وچکی لکھیا مگر بات جنہیں آکیا پینٹو پریشان نہ ہو اصل بات ہے جس نے ایک بندیزہ تو خاتلہ کے آئی وہ دے بارج خبر آگئی کوئی دنیا چھاڑی ڈری پتا نہیں حکم دی تعمیر فرمایا تو اے فکر نہ کر عمر دی موت تو بی سال بعد ہی تو اے خاتلہ کے آنڈی اسی ہونے ہی عدب کرتی دلہ سے دیتا لکھا وہ دی حکومت کو جسمہ سے وہ دلہ سے راج کرتا سی چھاڑی روح سی اے صرف دلِ بیدار پیدا کر دل خابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے مگر رونا ہے بے ایمانہ کہ اکنا سے اے ہو جائے اسلام منو کوئی اللہ توبہ کریا کرو تصمیہ اور مسلمانی اٹھکے دعیدے لگ عالم فاضر کہ نہیں حکومت دیگر چھڑو یار کوئی ذکرت کہا کرو وہ کہنا ذکرت کہا دی خریفہ اللہ کے پہلے کی تھی کی بڑییاں مخلوقہ ہو گئی ہیں پرشتے تھوڑی تصمیہ تکریش کر دے ایک حکمران دیکھ رہا ہونا میرا حکومت کے پہ کے میرے قانونہ دی پہ بھی کراے میں انہوں انام دے خلاف کرنگے سزا پاؤنگے اس تو ایک ٹکڑا ایسا ہے بے دنیا جہان دا لٹیٹر کھنی جا رہی ہے صرف قرآن دی برکتنا سامنے آیا بے حیوان نہ بن تو ایک چار پایا نہ بن خدا دا خریفہ بن اللہ نے اپنے دباد تھلے دی سیٹ ٹینوں دیٹی ہے اوہ جہاں بن کے بخواہ جڑا اللہ بھی فخر کرے کئی وری بات ہوئی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام دے بارے جڑا سی پڑھنے آ کہ ٹینوں نہ پیدا کرتا دنیا نہ بنوڑا اوہ ٹھیک ہے نہ حدیث نہیں ثابت نہ قرآن سے مگر گر ٹھیک ہے ملالی قریان اوہ کی ہے میں نہ رسول اللہ بہت سچیب میرے کو جو سندے پھر عالم میں کی جانا سے اقبال گیا کہ ہر بند آگرے سلیک نہیں بن کے تو مردہ کہ اللہ کوئے جو تمونا جمنا ہوں دا میں بدماشان ہی پیدا کرنی میں نے فرشتے نہیں سیاں دے کہ نا فساد پتہونا میں ہی نہیں سی جانتا پتہونا انہا نہیں بڑھائی تیرے ارگاہ ایک ہی نکلا ہوئے نا کروڑان سے اوہ دیلی بڑھائی دوستہ اللہ میں اقبال بڑھوں دے عالم ہے فقط مومن جانباد کی مراث اے دنیا کیلئی ہے اصل جو اس مومن دی جو اللہ رہی جان دن دا مومن نہیں جو صاحب اللہ اعلاق نہیں ہے جنہوں اللہ شاباش نہ دے وے اس دن کہ تونہ ہونا ہوں دا دنیا کیوں بنانی ہے اہم بچل بید بنائی اللہ پاکنے آپ یا مگر امتحان ہو رہا جرے ادنا دے بن کے وقت اللہ شاباش دے ہوگا کہ جت سے اللہ نو نعوذ باللہ سے شرمندہ کرائیں اللہ نو بگردہ ہدا کوئی مجھے شرم سارتے ہونا پرشتے کھڑے ہوں گے اسے اللہ میں اقبال کے میں آجیز تورتے روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل آپ بھی شرم سار ہو مجھ کو بھی شرم سار کر پرشتے ہوں سے اکھاں مارنیاں پر ہونے آتھیں گے ایسی بنائے ایدنا دے نام بنو اوہ جب بن کے مرو کہ اللہ کہو ہے یار تو نو سامنے رکھ کے میں دنیا بنائی اور بگردہ ہلی نہیں بنائی نامرگیوں غلام رسول اللہ گھل ہو آ بھائی آئے اے نا تانے آزا فرشتہ آزا ملو گلام رسول اللہ دے آئے انسان تو شرم نہ چونی ڈوب کے مردنہ جو برے کم کرنا نامرگیوں غلام رسول اللہ گھل ہو آ بھائی آئے تانے چڑکان تینسر پارے وہ فرشتہ آزا پتھائی انہاں اکھا سی فساج شرم کر نہ خودانوں تم اس طرح لا جواب بناتے نہ فرشتہ آنوں موقع دے انسان بن کے مر انسان جرے بنے دنیا جی ہوئی زندہ کہ آخرت جی ہوئا ہے واسطے اللہ پالت نے وہ زندگی رکھی ہے باقی اگزت بھالے نہیں بڑھنے سن کے اوٹھے تے اوٹھے دے جڑا سرنا دنیا جی معیشہ تنظن کا جینا حرام گیا ایک بندہ دے سے جینا ٹھیک سب ڈپریشن پریشانی کو کسے کو کوریزہ بیار نہیں ہوں تھا کدھر ملازمت نہیں مل دی یہ حضاب ہے اس تحریک نے اس دجالی تحریب نے بلکل لوگانوں ایس دنیا تھی جہانم تھی ایٹھے اوکے ہوئے ہیں گانتے جینا پوچھنا پوچھنا اللہ کو توفیق منگی یہ جو اللہ نے دسیا کہ تیری پیداش تو پہلا یار ترے خلیفہ ہونے اعلان کیتے ہیں کوئی لاج رکھو دی خلیفہ بن کے بخواہ کوئی عراقہ لے جتھے دین چلدہ ہوئے تو کہہ سکیں ایدانہ ہوئے حسنی مبارک اٹھے مصرہ وہ نے جان سراری توبہ توبہ میں نہیں ہزباللہ دینا ہزباللہ نے کچھوں دیو میرا کوئی تعلق نہیں سعودینی بولے کوئی ملک نہیں ایران بولے ایک دہور کم دے کہ نہیں نہیں مار دیو جنہیں مار دیو چھانو نہ کوشی چھڑنا کوئی نہیں جنہیں رہی باری باری سارے چھترکان کے حق تے سی کچھے ہو جاندے اندے کون ہے ہزباللہ نے چھڑنا کہہ دے ہزباللہ ڈاکو بدماش ہے ڈاکو بدماش اسرائیل ہے جنہیں تو کئی سو بم انہیں رکھیا کوئی کنجرنی ڈاکدا نہ ہو مہینہ کراندہ اپنا مسلمان آگری بانو مار دی ایسے لوگوں تسی تانک کردے جنہیں بیچارے ظلم نو ختم کرنا چاہوں دے مگر کمزور دائے ہوئی حال ہندہ تسی سنے آئے واقعہ بولا اللہ مریدہ اللہ میں اکبار بہن دے عرب شاعر گوشت نہیں سی کھاندہ سبزی کھو رہا کہ نہیں جانور نو دوکھنی دے نا ایک دن دعوت تے گیا سی کہہ نے تتر پونہ آگے رکھ دیتا تتر جیسے پلیئر چاہیا تھے شاعر سی کھان لگتا اور تتر تو کی برا کام کیتا جیسے پلیئر چنوں میں مریبتو اور دا سی دیتے ہیں انہوں نے تھاڑی چھ پہ گیا نتیجہ کی سمجھو نا تکبیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عضل سے ہے جرمِ ضعیفی کی صدا مر گئے مبادہ جنہاں کمزور ہوگا انہوں نے دنیا چھڑن رہی کچھر مارا سی اگر جنہیں گوڑی ماری مر گیا تو جنہیں مارے بن گے جتیاں کھان گے اور جنہیں قرآن کی عمل کرن گے وائد بولا ہم مستطاتم جوہ نماز اقیم سے ادنا لکھا گیا کہ مسلمانوں ہر قسم دے اچھار جڑے ہو مہیا کرو ایٹم بام دے ہائیڈر تیر لگے ہون وارے بات الخیل کوڑے بھی جڑے ہو تو آڑیاں دروازناں سے پڑے ہون تو رہبونا بھی تو آڑے دین دے دشمن کراں سے بیٹھے کام دے ہون کہ مسلمانوں میری یاکی جید ہارا ہو قرآن کی عمل چھڑ اٹھا کہا لگے نہیں اسلام دے ہواد تبلیغ دا دین ہے ہواد تبلیغ دا دین سے رسول اللہ نے مدینہ جا کے جنگ سے جنگ کیوں کی صحابہ کرام دنیا سے چرا ہیاں کیوں کی ایس دین غریب نو مالا نہ کرو نائنو کمزور کرو جو تبلیغی ہواد ایسے کرنوارے ہیں کہ نہیں دین صرف واضن سے انہوں نے کوئی یا رکھ گے تھوڑے مسلمان مالے رنگی سنڈی کسر کیوں کر دے انہوں کو طاقت دیو حمد پیدا کرو کہ اپنی جاتیں بیدار ہو جو تھیار مہیا کرو دشمن دے مقابلے چکھو جو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وآخر خیر خلق محمد وآلہ وآخر بسم اللہ الحمدللہ و سلامون اللہ عبادہ اللہین اصطفاء اے درخواست جڑی ہے اید بارش کلوی میں نے مسجدے کئی سارے اپنے محترم ساتھی مڑے میں بھی ساتھی چاہتے جانا کہ مجبوری پا رہا ہوں اپنے ساتھی ہیں چاہم مسجدے ہیں چاہم وی ہزار روپیہ کرد لے لیا مگر مجبوری سی سود دے لے لیا ایڈی وڈی لانت پندرہ سر روپیہ ہر مینے سود دینا پہنی لیا جان نہیں چھوڑ دی بیماریاں نے کر دینا بیل کرونوں ناکارا کر دیتا اے وی ہزار دی رکم اللہ دا نہ لو پہ پوری کر دیو اللہ تعالی مذہب فرمائے اے جمعہ تو بعد میں انہوں نے حوالے کر دینا میرے تو آرلی آخرت دین نجاز پہنڈا اے وی ایک وسیلہ بن سکتا سارے پرائے پوری کر کے دیو اگر دے دے ہوگے ہوں ٹھیک یا نہیں دے جھوڑ کوئی اپنا وعدہ کر کے نہ یا باج پجوا دے اے وی ہزار دی رکم ذکاة چونیا جس طرح میں یوں نائے سود غریب مانگے سروں لتھے کر دے تو جان چھوٹے بیماریاں سے چلو اللہ تعالی شفاہ دے مگر اے اس تو انہوں نے کندہ جڑا انہوں حلقہ کرو اے وی ہزار دی رکم ذکینا پوری ہونے چاہیے یہ ماشاءاللہ بہت میرے اتھے ساتھی ایسے ہے جڑے کرلا بھی کہا سیدھا مولوی صاحب میں آپی جیدنا رب توفیق دے اے سوارات جڑے ہیں انہوں نے بارے چین شاہاللہ پھیری انہوں نے خلیفہ ہونے کے تقاضے کیا کیا اللہم آدم الرسماء سے کون سا علم ہے جو آدم الرسلام کو دیا گیا اتقاضے تھے بارال آگا ہے کہ تین تقاضے تھے بلکل خلافت لفظ چھپے ہیں کہ خلیفہ بنوڑا جنہوں پہچانے ہیں کہ اصل حاکم کون ہے دوسرے پاس سے اس حاکم دی مرضی یعنی شریعت دائلہ ماصر کرے نبی تے ایمان لے اور تیسرا مواخضہ جدا پکڑ کہ عدالت تیسے پوچھو نہیں ہے کہ صحیح کام کی تے غلط او دی تیاری کرے اے تین تے بلکل بیان ہو چکے اللہ معافیٰ اسماء آجو ایڈی چھٹی اگر نہیں مکنی انشاءاللہ تے خطبہ ہوندے رہنگے کو نا کی سی تے سعیدہ کی ازارہ آجو مگر ایڈی کالن تا کوئی فیضہ نہیں ایڈی نانی بات سمجھاؤنی ووجہ دا کہ زالن فعدہ آپ کو اپنی محبت میں خود رفتا پایا کیا زالن کا ترجمہ درود سے بسم اللہ عبادم برکدر سانت کے محبت در یہاں سانت سے اے رکھو انشاءاللہ یہ زیادہ بات یہو جی چیزیں پچھا کرو یہ وقت تک یہ زیادہ ہو جائے ہاں جی اے مولا فکراللہ صاحب کتابہ لے آئے ہیں دو کتابہ بہت ہی قیمتی ہے کئی لوگوں نے تاکہ یہ خط میں انبوت لے لی ہے مفتی احمد شبی صاحب کال بھی جامعہ صرفیہ تو دو تن استاد آئے ایک قادیانی اندھا فتنہ بڑا زوران تے خط میں انبوت مفتی احمد شبیر احمد علیہ تنہیں حصے ہوتے چکٹھے قرآن دی روشنی حدیث دی اور علماء احمد دی بینہ جنا پڑھا حجی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں آکھا مولی صاحب کمال کر دیدوں گا کسے نے کی سمجھونا ایک خط میں انبوت بھی ضرور لے کے رکھوئے اتھیار کول ہونا چاہیے اور تاریخ دعوت و عظیم انجڑی سیدہ بولہ صلی اللہ علیہ نے لکھی کہ جیوں تو اسلام چلیا جی اللہ دے رسول تنبوت بند ہوئی ہے تو رب نے گرنٹی دیتی ہے حدیثات بھی ہے رب نے وعدہ پورا بھی کیتا بس جدوں کو چیلنجر پیش ہویا مسلمان کسے میدان اللہ نے کوئی بندہ دیتا اے ہونا جی تاریخ ہے نیک لوگوں دی امام حسین طول ہے کہ شاہ اسماعیل شہید تک ابن تیمید وکریہ کی جلد ہے ایک کتاب یا گر لانے کسے نے کچھ جتانہ پیسہ پڑھن وڑی ہے کہ مایوسی علی گر کوئی نہیں جو لوگاں بکیا ان پر کم مسلمان دا ختم ہے کوئی نہ بندہ کو جرنیر نکلائے آشائر نکلائے آفقی نکلائے تاریخ داب توزین بہرالے دو میں کتاب بہت ہی امدار حالہ اگر اللہ نے استعادتی خرید ایکی لیہی ہے مرچوں چاہے کی پتی موبائل ہر چیز میں ملاوٹ ہر ایک کار دوسرے کی جیم میں ایسے مسلمانوں کی پوری سزا پوری دنیا اب بھی کم ہے بلکل جو ایک کم کر دیں جو پھر نتیجہ پہوز رہے ہیں اللہ تعالیٰ دا کسی نہ کوئی خاص تعلق نہیں بین پا رہو ہی ہے نا بین پہ چلنگے ایک ساتھ بی بی نے لکھیا دعا کی طالب یہ شہر اپنی زمان سے پڑھ کر میرے لئے دعا کریں یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر دگا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دیں میری بچی نے بہت پیاری دعا کی تھی ہے اس تو اچھی عرض کوئی نہیں ہو سکتی ایک مسلمان جو نے سینے چلا رہے ہیں ایمان رکھا ناوز علی سب تو وڈی تمنا اور خاشے ہی ہے کہ وہ مرن تو پہلا مکہ جائے مدینہ منورہ حضر ہوئے مدینہ کا مسافر جب کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں شیخ الہند محمود الہسن رحمت اللہ لہز پاندھے ہائی سکول سے انگریزی دور جلسہ ہو رہا سی سیرت نبیلہ وہ شاعر سی انہوں نے پیامی نواکہ توکہ نظم پڑھ انہوں نے جیسے پڑھی پورا سکول روندہ وہ بھی روندے سے فرمایا پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرد ہوئے ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہنچے موت دی کوئی گل نہیں مگر اللہ ماری تعلق پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرد ہوئے ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہنچے اللہ تعالی میری بچی دی خواست پوری کرے قبول فرمائے موقع دے مدینہ مروعہ حاضری رہ مکہ مدنم اللہ مسلح سیدنا و نبینا محمد اللہ علیہ السلام بارک سلام اے اپنے مدنی صاحب کتاب لے کے آئے تو ارچو اکثر لوگ جان دے ڈاکٹر زاکر نائک نوں اللہ دے دیندہ خادمیاں عیسائیاں بہت ذہین ہے حافظہ اے اونا دی لکھی کتاب ہے اسلام میں خواتین کے حقوق جدید یا فرسودہ کیونکہ اے بھی اس دور بڑا فتنہ ہے کہ اسلام تہارتان لے بڑا ظلم ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑی مینطنا اور امدہ طریقے نے سمجھایا کہ جو کچھ اسلام نے حق دیتا ہے تو آپ پہو بھی نہیں دے سکتا انہیں نہ جانو یا بدنام کرو تہاری مرضی اے بھی کتاب تہا لے کے کاروی پڑھاؤ تہا بھی پڑھاؤ پہریکی اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ تیس سات بک سارے آٹھ بازے شروع ہوگا پندرہ روز سے احباب شرکت پندرہ روزہ شور پڑھنے والے حضرات سے خصوصی استدعاء کہ ضرور بر ضرور اجتماع میں شرکت فرما کر شکریہ کا موقع دے اجدہ رسالہ لیکن جاندے سارے ساتھی ضرور رہو انشاءاللہ کوئی بات تھی تاپس کرنی ہے پرسوں نے انشاءاللہ اجتماع ہے کیسی ہوئی ہے اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من ولموات ان اللہ یامر بالعدل والحسان ویتائد القربا وینہان الفہشائے والمنکر والبغی یائزکم لالکم تذکر